ہاں تو دوستو اتنا تو آپ کو پتائی ہوگا کہ فٹنس فیلڈ کے اندر ہیل ٹریننگ کتنی ضروری ہے یہ ہیل ٹریننگ آپ کی بوڈی سٹیمنا کے اندر کافی گروت کرتی ہے آپ کو ہیل ٹریننگ کیسے کرنے چاہیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شروعات کرتے ہیں تھوڑی دور دوڑنے کے بعد میں ان کو سانس چڑھنا لگتا ہے بوڈی ہاپنے لگتی ہے اور جلدی تھنگ جاتے ہیں آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے سگم تریکے سے ہیل ٹریننگ کر سکتے ہیں اور کن کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور کیا اس سے فائدے ہوتے ہیں اور بوڈی کے کون کون سے حصے مضبوط ہوتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں ہوں فوجی صندیق پمار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گرو دورانچائی ڈیفینس کی ایڈمیس ہے ہاں تو دوستو ایکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے بگنر ہیں وہ لگاتار سٹارٹنگ جیسے بھی وہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے کچھ دیر بعد میں ہی ان کی سانسے پھولنے لگتی ہیں ان کی بوڈی ہافنے لگتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ اگر بگنر سٹارٹنگ کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں آپ سٹارٹنگ میں مطر ایک فٹ کا ہی سٹیپ لے کے چلیں جس سے آگر یہ پلین گراؤنڈ کے اندر آپ اس کو کریں گے بعد میں ہیل ٹریننگ کے بعد میں تو یہ ایک میٹر تک کا ہو جائے گا آپ اسے بگنر ہیں تو چھوٹے سٹیپ رکھیں دوسری آئیس میں دیان رکھنے والی باتیں کیا ہے کہ آپ اپنی گردن کو آگے جھکا کے رکھیں بوڈی ویٹ کو جتنا آگے جھکا کے رکھیں گے آپ کو اتنا ہی کم طاقت لگے گی اور اتنی سپیڈ سے چڑ پاؤ گے سانسیں سانسیں اس کنڈیسن کے اندر بھاگوان نے ہمیں دو طریقے دیئے سانس لینے کے ناک سے موں سے ہمارے کو جب بوڈی کے اندر زیادہ انرجی لگتی ہے تب ہمیں اکسیجن کی اتنی ادھیک ضرورت پڑتی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ناک کے ساتھ میں موں سے بھی سانس لینے چاہیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر دوڑتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ناک سے سانس لینے چاہیے اور موں سے چھوڑنا چاہیے لیکن یہاں پر ہمارے بوڈی کے اندر اکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے ہمیں بوڈی کے اندر زیادہ اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن لینے کی آفصفتہ پڑتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ناک اور موں دونوں سے سانس لینے چاہیے تاکہ آپ جلدی سے زیادہ اکسیجن لیول کو مینٹین کرسکے اس سے ہمارے سریر کے پیروں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم سریر میں دیکھتے ہیں پیر کی اگلی مسلس پیر کی پچھلی مسلس پیر نیچے سے لے کے اوپر تک مضبوط ہوتے ہیں ایک ویسے چیز کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارا سریر کا وہ حصہ جو ایکسر پلین ٹریننگ پلین گراؤنڈ پر ٹریننگ کرتے ہوئے سب سے کم استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پیر بوڑی کا یہ پچھلا حصہ آپ جیسے ہیل ٹریننگ کرنا شروع کروئے ہیں شروع کرتے ہی سب سے پہلے آپ کو یہی پر درد ہوگا یہی پر کھچا ہوگا یہ حصہ سب سے پہلے ٹھیک ہوتا ہے آپ اکثر محسوس کر کے دیکھنا جو بھی آج میں ٹریننگ کرتے ہیں ہیل ٹریننگ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ دور سب سے پہلے اسی جگہ آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مسل جن بھی ویکٹیوں کی یہاں سے چر بھی بڑھ چکی ہے اور اس پھیٹ کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے ہیل ٹریننگ کرنے چاہیے تیسری ہم اس سے اپنے سانسوں کارنی انتران اچھے سے پا لیتے ہیں آگے چل کے جو آدمی ہیل ٹریننگ کر لیتا ہے اور اپنے سانسوں کو مینٹین کر لیتا ہے وہ پلین گراؤنڈ میں کبھی بھی کبھی بھی وہ آدمی سانسیں نہیں پھولیں گے اس لیے آپ کو اگر سانسیں مضبوط کرنی ہے جن لوگوں کی سانسیں چڑھتی ہیں دوڑتے دوڑتے انہیں پندرہ دن تک میں آپ کو ویشے سلا دیتا ہوں کہ آپ پندرہ دن تک ہیل ٹریننگ کیجئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی سانسیں ایک دم مضبوط ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اچھا تو چلتے ہیں تب تک کہ جائن